بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رفتار کے سلطان صاحب زدہ سلطان کا تعلق کہاں سے ہے اور انہوں نے اس کھیل کا آغاز کب کیا تھا جہاں رفتار کے سلطان موٹر سپورٹس میں ایک اور فتح حاصل کر لی ہے سولوی چولستان ریلی کی بازی اس مرتبہ صاحب زدہ سلطان نے سب سے کم وقت میں ٹریک مکمل کرتے ہوئے مار لی تفصیلات کے مطابق صاحب زدہ سلطان نے چولستان ریلی کا ٹریک تین گھنٹے اور گیارہ منٹ میں مکمل کرتے ہوئے میر نادر مگرسی کو شکر سے دو چار کر دیا جھنگ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو کے خاندان سے تعلق رکھنے والے صاحب زدہ سلطان محمد علی نے اس کھیل کا آغاز دو ہزار پندرہ میں کیا تھا جیپ ریسنگ میں مسلسل فتوحات کی بنا پر انہیں صوفی ریسر کے نام سے پکارا جاتا ہے صاحب زدہ سلطان گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے کھیل میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور موٹر سپورٹس میں نادر مگرسی اور رونی پٹیل کو اپنا استاد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزار چودہ میں چولستان جیپ ریلی دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں پر نادر مگرسی کی جیپ ریسنگ میں صلاحیتیں دیکھنے اور ان سے ملنے کا موقع ملا اس کے بعد مجھے بھی جیپ ریسنگ کا شوق ہوا اور یوں میں موٹر سپورٹس کا کھلاری بن گیا ان کا کہنا تھا کہ اگر نادر مگرسی انہیں اس کھیل کے بارے میں بھرپور رہنمائی فراہم نہ کرتے تو انہیں اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے دس سال لگ جاتے انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں بچپن ہی سے بچوں کو گھڑ سواری کی تربیت دی جاتی ہے ریسنگ کے لیے وہ خصوصی طور پر تیار کرتا پینتالیس سو سی سی ٹیوٹا ٹوکومو گاڑی استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ موٹر سپورٹس خاصا تیکنیکی کھیل ہے کیونکہ سو کلومیٹر یا اس سے زائد طویر راستے پر کوئی بھی ڈریور صرف جوش کے بلبوتے پر فتح حاصل نہیں کر سکتا ریسنگ ٹریک کو مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنا ہوتی ہے پوری ریس میں اونچے نیچے ٹیلے ٹھیکے موڑ اور غیر ہموار راستوں کے ساتھ ساتھ آگے اور پیچھے آنے والی گاڑیوں کی نقل و حرکت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ موٹر سپورٹس ایک عالمی کھیل ہے جسے فروغ دے کر دنیا کو پاکستان کے دہی علاقوں کی ثقافت سے روشناس کرایا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح پر اس کھیل میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے وہ اور نادر مقصی مل کر ایک ٹیم بنا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اگر ایسے ایونٹ تسلسل سے کروائے تو اس کھیل میں مزید باصلاحیت کھلاڑی سامنے آئیں گے اور پاکستان میں بھی عالمی سطح کے مقابلے منعقد کروائے جا سکیں گے